اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر شاہین میا ہے اور میں میڈیسن پریکٹس کرتی ہوں سب سے پہلے میں ڈاکٹر سمینہ توفیق کی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ سے کچھ باتیں کر سکوں آج کا ٹاپک کولن کینسل اور اس کی پریونشن ہے پریونشن سے مراد کہ کس طرح ہم اس سے بچ سکتے ہیں تو آنٹ کے دو حصے ہوتے ہیں ایک چھوٹی آنٹ ہیں جس کو small intestine کہتے ہیں اور ایک بڑی آنٹ ہوتی ہے جس کو large intestine بھی کہتے ہیں اور یہی کولن ہے تو کولن کینسل بہت عام بیماری ہے اور کینسلوں میں تو بہت ہی کامن ہے تیسے نمبر پہ آتا ہے اور تو میں سب سے کامن بریسٹ کینسل ہے اور مردوں میں سب سے کامن پروسٹیٹ کینسل ہے تو کولن کینسل کن لوگوں کو ہوتا ہے اول تو پچاس سال سے زائد عمر کے لوگوں کو زیادہ ان کے چانسز ہوتے ہیں ہونے کے لیکن پچاس سال سے کم عمر کے لوگوں کو بھی ہو سکتا ہے یہ عورت مرد دونوں میں پایا جاتا ہے دوسرا اگر آپ کے خاندان میں کسی بھی افراد کو کولن کینسل ہے تو آپ کا ٹیسٹ کرانا ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ آپ کے چانسز بڑھ جاتے ہیں ایک خاندانی یا جینیٹک بیماری ہوتی ہے جس میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے پولپس بن جاتے ہیں جو کے بعد میں بڑے ہو کر کینسر بھی بن جاتا ہے پولپ ایک چھوٹی سی گروت ہوتی ہے ٹیومر سمجھ لیں لیکن ان کا ایک ٹیپیکل نقشہ ہوتا ہے رانگ ہے چھوٹے سے ہیں اور یہ کینسر بھی ہو سکتے ہیں اور نہیں بھی ہو سکتے ہیں تو کولن آسکپی کے ذریعے یہی پولپس کو نکالا جاتا ہے اور اس سے کینسر کو روکا جا سکتا ہے اور دیکھا بھی جا سکتا ہے کہ کولن میں کینسر ہے کے نہیں ہے سگریٹ نوشی بہت مزر ہے جیسا کہ بہت ساری بیماریوں کے لیے مزر ہے کولن کینسر اور دوسرے کینسر میں بھی اس کا دخل ہے اور مٹاپا ہر بیماری کے ساتھ لنک ہوتا ہے کیونکہ یہ نارمل یا عام نالیج ہے کہ موٹے لوگ فیٹ کا زیادہ استعمال کرتے ہیں اپنے کھانے میں اور یہ لنک ہوا ہوا ہے کینسر اور دوسری بیماریوں کے ساتھ اور سٹریس جس کو کہتے ہیں پریشانی ہر بیماری میں اس کا رول ہے اس کا دخل ہے تو کولن کینسر اور دوسرے کینسر میں بھی اس کا دخل ہے تو چلیے کچھ کولن کینسر کے علامات کے بارے میں ذکر کرتے ہیں تو سب سے امپورٹن چیز ہوتی ہے کہ خون کا آنا پخانے میں یا سٹول میں یہ دو طریقے سے ہو سکتے ہیں ایک تو واضح طور پر خون دکھتا ہے پخانے میں مکسٹ ہوتا ہے پخانے کے ساتھ اور دوسرا مائکروسکاپک ہے تو آپ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے لیکن ہم لوگ سٹول کارڈ میں سٹول لگا کر کیمیکل کے ذریعے اس کا کلر بدلتے ہیں اور اگر خون ہوتا ہے اس پیسیمن میں تو وہ اس کا مطلب ہے کہ خون ہے اور پھر کولن آسکاپی کرانی پڑتی ہے دوسرا امپورٹن چیز ہے ضروری چیز یہ ہے کہ پخانے کا طرز چینج ہو جاتا ہے مثلا جو لوگ قبض کی طرف ہوتے ہیں زیادہ تر ان کا قبض ہٹ جاتا ہے اچانک اور وہ ریگولر بن جاتے ہیں اور جو لوگ ریگولر ہوتے ہیں یا جن کے پخانے پتلے کی سائٹ پہ ہوتا ہے وہ قبضی کی طرف چلے جاتے ہیں تو یہ بھی اس کا بھی دھیان کرنا چاہیے غور کریں اور ضرور پڑے تو اس کی ٹیسٹنگ وغیرہ ہونی چاہیے پیٹ میں دھٹ بھی ہو سکتا ہے ایڈوانس ٹیجز میں اور یہی پولپ جو کہ چھوٹا سا ٹیومر ہے وہ جب بڑا ہو جاتا ہے اور کولن کو بلوک کر سکتا ہے اس سے انٹیسٹینل اوبسٹرکشن ہوتی ہے جس میں بہت پیٹ میں درد ہوتی ہے کھانا پینا رک جاتا ہے الٹیاں آتی ہیں اور ٹیوب وغیرہ سے اس کو علاج کرتے ہیں اور باز دفعہ آپریشن کی بھی ضرورت پڑ جاتی ہے تو یہ پاکستان میں اس کی پریونشن میں کولنوسکپی کا ہمیں بہت زور دینا چاہیے جو اس قابل ہیں کہ وہ پچاس سال اور زائد عمر سے کروا سکتے ہیں کولنوسکپی تو ان کو ضرور کرانی چاہیے اور جو ہائی رسک کیسز ہیں ان کو پچاس سال سے پہلے کرانی چاہیے تو کولنوسکپی کے بارے میں کچھ بتائے چلوں کہ کولنوسکپی کا مطلب ہے پخانے کے راستے سے ایک ٹیوب اندر ڈالتے ہیں کولن میں جس میں ایک کیمرہ فٹ ہوا ہوتا ہے اور وہ کیمرے کے ذریعے کولن کے اندرونی حالات کیپچر ہو جاتے ہیں تو تصویریں آ جاتی ہیں اور اگر کوئی پولپ ہے جو کہ کینسر کی ابتداء ہوتی ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے پہلے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پھر اس کو آپ نکال بھی سکتے ہیں کولنوسکپی کے دوران تو کولنوسکپی پریونشن بھی ہے یعنی کہ ہم کینسر کو پروگریس کرنے سے روپ بھی سکتے ہیں اور علاج بھی ہے کولنوسکپی اور پوری آنٹ کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں کولنوسکپی کے ذریعے جتنے بھی پولپس ہوتے ہیں وہ کو عام طور پہ ہٹائی جاتے ہیں تو پولپس ضروری نہیں ہے کہ سارے پولپس کینسر ہوں کچھ پولپس کینسر بھی نہیں کینسر نہیں بھی ہوتے ہیں تو یہ ہیں چند باتیں ویسے تو باتیں بہت ہیں لیکن آپ کو یہ پتہ ہونی چاہیے کہ کولنوسکپی کیا چیز ہے کیا مرض ہے کہاں ہوتا ہے کن کو ہوتا ہے اور یہ عام بیماری ہے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ آپ نے یہ بات سننے کے لئے ٹائم دیا ہمیں اور پھر سے ڈاکٹر سمینہ توفیق کا شکریہ کروں گی کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا ہم لوگ فاطمہ جنہ میڈکل کالیج علم نائی آسوسییشن کے مہمبران ہیں اور ہم یہ ہلتھ چینل کے ذریعے یہ پروگرام چلا رہے ہیں ہر ہفتے بہت شکریہ بہت شکریہ